چین اور امریکہ کے بیچ اس وقت 36 کا اکڑا ہے اور دونوں دیش ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ دے دنیا میں چین مہا شکتی بن کر اُبھر رہی ہے اور اس کی طاقت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر کہا جائے کہ چین کی اس طاقت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں لیکن یہ سچ ہے کہ چین کے وائیوسینہ کو طاقت دینے کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے آج ہم اپنی اس خاص ویڈیو میں امریکہ کی طرف سے چین کو طاقتور بنانے میں نبھائی گئی بھومکہ کے بارے میں وستار سے بتانے جا رہے ہیں بس آپ بنے رہی ہے ویڈیو کیا اکھرتا ہے چین کی باجیوں کو امریکہ نے دی اسیم طاقت امریکہ اور چین کئی مددوں کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں کئی بار تو دونوں ہی دیشوں میں جنگ کا اندیشہ بھی جتایا جا چکا ہے اور یہ ساری جنگ خود کو سب سے شکتشالی دکھانے کے لیے ہے مہا شکتی بننے کی ہونڈ میں چین اور امریکہ ایک دوسرے سے الجے جا رہے ہیں لیکن ان سب سے الگ ایک تحت ایسا ہے جس پر شاید آپ کو بھی بھروسہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کی سمبند چین کے ساتھ ہمیشہ سے تناپون نہیں رہے ہیں ایک سمیں تو ایسا تھا جب امریکہ نے چین کے لڑکو ویمان کو اپگریٹ کرنے میں تقنی کی روپ سے بڑی مدد کی تھی اور اسی کی بدولت چین اپنا جے ایٹ آئی آئی لڑکو ویمان کو طاقتور بنانے میں کامیاب ہو پائے تھا دراصل آج چینی ویسینے کے پاس پانچویں پیوڑی کا جے ٹونٹی لڑکو ویمان ہے جس کو لی کر کہا جاتا ہے کہ چین نے اس جے ٹونٹی لڑکو ویمان کو امریکی ویسینہ کی ایف تھاٹی فائیو کی تقنی کو چوری کر بنایا ہے اور چین کے اس جے ٹونٹی لڑکو ویمان میں رڈار کو چکمہ دینے کی طاقت ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین آئے دن اپنے پڑوسی دیشوں کو دھونس دیتا رہتا ہے یہی نہیں امریکہ کی ویمان نیرماتا کمپنی گروہ مین کے سیوگ سے چین کے جس لڑکو ویمان کو سب سے زیادہ طاقت ملی تھی وہ جے ایٹ آئی آئی لڑکو ویمان اب پرانا پڑ چکا ہے لیکن چین نے اس ویمان کی تقنی کا استعمال اپنے دوسرے لڑکو ویمانوں میں کر دیا ہے جس سے اس سمیہ کے کئی ایڈوانس لڑکو ویمانوں کو تیار کر لیا گیا ہے جس میں جے ٹین ملچی رول لڑکو ویمان بھی شامل ہے دشمنی سے پہلے تھی چین امریکہ میں کہری دوستی چینی جے ایٹ آئی آئی لڑکو ویمان پروگرام میں بی ٹو بومبر بنانے والی امریکی کمپنی گروہ من کے شامل ہونے کی کہانی 1989 میں شروع ہوئی تھی وہ سمیہ امریکہ اور چین کے بیچ رشتے سب سے مجبوطی کے دور سے گزر رہے تھے اسی سال 1989 میں امریکی سرکار نے پیچنگ کو چین کی آدھکار ایک رازدھانی ہونے کی مانتہ دی تھی اور تائیوان کی رازدھانی تائپے کے دعوے کو نکار دیا تھا اسی کے ساتھ چین اور امریکہ کے بیچ ایک نئی ویپارک اور راجنائک رشتوں کی شروعات ہوئی اس نئے رشتے نے ویشوک ختیار بازار کو بھی پربھاوت کیا جس کے بعد چین نے امریکی ویدش ویبھاگ کی آدھکار ایک منظوری کے بعد امریکی کمپنیوں سے بڑی تعداد میں ہتیاروں کی خرید شروع کر دی یہی وجہ ہے کہ چینی سینہ آج بھی کئی سکورس کی ایس سیونٹی بلیک ہاک یوٹیلیٹی ہیلیکاپچرز کا سنچالان کرتی ہے امریکی ہتیاروں کی خرید کے ساتھ چین نے پیپلز لیبریشن آرمی ائر فورٹس کے لیے جے ایٹ لڑاکو ویمان برانے میں امریکی مدد لینے کا فیصلہ کیا امریکہ کے سیوگ سے ماہو کی سانسکرتک کرانتی کے پرہب سے بادیت چین کا لڑاکو ویمان او دیوک کو بڑی طاقت ملی قدم قدم پر چین کو ملا امریکہ کا سیوگ چین نے شین یانگ جے ایٹ کو روس کے سیوگ سے 1960 کے تشک میں بنانا شروع کیا تھا اس لڑاکو ویمان کو زیادہ اونچائی پر لمبی دوری تک اوڑان بھرنے والے انٹرسیپٹر ویمان کے روپ میں بھی بنایا جانا تھا اس ویمان کو جے سیون سے وکست کیا گیا تھا جو کامپیکٹ ٹوین انجن لڑاکو ویمان تھا 1969 میں پہلی بار اس کے پہلے پروٹوٹائپ نے اونان بھری لیکن چینی وائیوسینہ نے اس ویمان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد سے شامل کرنے سے انکار کر دیا جس کے قرارہ اس ویمان کے انت سنسکرڑ جے ایٹ آئی آئی کو بنانا پڑا تب بھی چینی وائیوسینہ پوری طرح سے سنتوشت نہیں تھی جس کے بعد چین نے اس لڑاکو ویمان کو انت بنانے کے لئے امریکہ سے سمپر کیا اوزوران امریکہ نے چین کو ہتیاروں کا بڑا خریددار منتے ہوئے اس ویمان کو اپگریٹ کرنے میں سہیتہ کرنے کا اعلان کر دیا جس کے بعد امریکی وائیوسینہ کی نگرانی میں آپچارک سے نے سہیتہ کارکرم شروع کیا گیا اس کارکرم کو پیس پرل کا اپنام دیا گیا اس ویمان میں امریکہ نے چین کو ایپ سکسٹین لڑک ویمان کی تقنیق مہیا کروائی